دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے کیا میں پاکستان کو ابھی دو ماہ گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک جنگ میں دھکے دیا معاملہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی ان پانچ سو ساٹھ سے زائد بھارتی دیاستوں کا حصہ تھا جنہیں ازادی کے بعد پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا کشمیر کی سرحد جنگہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان اکثریت میں تھے اس لیے کشمیر کا پاکستان سے الہاق فطری بات تھی لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے صاف بات شروع کر کے کشمیر میں پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا کشمیریوں نے راجہ کے ارادے کو بھاپ کر اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے کشمیریوں اور قبائلیوں کا مشترکہ لشکر سرینگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دہلی روانہ ہو گیا جہاں اس نے کشمیر کا بھارت سے الہاق کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر دیئے اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی تیاروں سے فوج کشمیر میں اتاری اور سرینگر پر قبضہ کر لیا اس وقت پاکستان کی وسائل سے محروم فوج کے برطانوی سربراہ جنرل ڈگرسن بریسی نے قائدی آزم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا تاہم بعد نے بھارت میں جب کشمیر پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو جنرل ڈگرسی کو فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں رہا لیکن ظاہر ہے اب بہت دیر ہو چکی تھی اس کے باوجود پاک فوج نے گلکت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا اور جنگ جاری تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کی قراردار منظور کر لی قراردار میں ایک یہ زیادتی کی گئی کہ بھارت کو غلط قراردینے کی بجائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ کشمیر سے فوج واپس بلائے لیکن قائدی آزم نے یہ قراردار غیر منصفانہ قراردے کر مسترد کر دی قائدی آزم کی وفات کے بعد وزیر آزم لیاقت علی خان اس قراردار کے تحت جنگ بندی پر امادہ ہو گئے اور یکم جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی ابھی ایک نو آزاد ریاست بے سرو سامانے کا شکار تھی حالت جنگ میں تھی کہ اس پر ایک اور سانحہ ٹوٹ پڑا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ رکے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ایندانوالے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں خدا حافظ